دلی میں کارکرم آجت کیا گیا اس دوران محلاؤں کے خلاف اپراد روکنے میں پورے سماج کی بھاگیداری پر سور دیا گیا کچھ اسی طرح سولہ دسمبر دوہزار بارہ کو دلی کی نربیہ درندو کا شکار بنی لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا اور آخر کار اس کے ساتھ جو ہوئے وہ پورا دیش جانتا ہے دیبیا کے جن دن پر دلی میں ناٹک کے ذریعے ہاتھ سے والی رات کے کالے سچ کو اس طرح پیش کیا گیا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ لوگوں کو پیردہ کی مدد کے لیے پوراں آگے آنا چاہیے ہم دھرنا پر درسن کرتے ہیں لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ گھٹنا کے بعد ہم اتنا دھرنا پر درسن کرتے ہیں کڑڑل ماج کرتے ہیں آئی اتنے گاں کو چھوڑ کے اتنے گھیر بھار والے شہر میں ایک مہیل آیا ایک بچی یا پوری سی روڑ پر ترہتا رہتا ہے ہم میں سے کوئی ایک ہاتھ نہیں اٹھتا ہے کہ ہم اس کو بچائے سنکلپ بے کیوں سے بھید بھاو نہ کرنے کا ان کے سممان اور حفاظت کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے آنے کا لیکن نربیہ کے پتا نے ان سنکلپوں کی راہ میں کانون ویوستہ کو ہی بڑا روڑا بتا دیا کچھ ایسے بھی ہیں جن کے وجہ سے یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے ایسے وکیل ہوتے ہیں وکیلوں کیا کرتے ہیں کہ ایک بار کسی لڑکی کا کسی لڑک کا بلاتار ہو گیا وہاں پر موقع بلاتار ہزاروں باروں کرتے ہیں ایسے ایسے وکیلوں کا استعمال کرتے ہیں کہ سرم بھی سرما جاتا ہے لیکن ان کو سرم نہیں آتے ہیں سماروں میں شامل انڈیا نیوز کی اینکر چترہ ترپاٹھی نے کہا کہ نربیہ کان جیسے ہاتھوں کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بیٹیوں سے گھے دھاؤ بند ہو اور بیٹیاں کسی بھی معاملے میں بیٹوں سے کم نہیں چترہ ترپاٹھی نے یہ بھی کہا کہ بیٹیوں کو لے کر سماج کی سوچ بدلنا مشکل نہیں لیکن اس کے لیے میڈیا کو اکرانتی کاری گھومی کا نبھانی ہوگی بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز اسے کے ساتھ سنو انڈیا میں ابھی کے لیے اتنا ہے وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے